امران خان کو سعودی عرب سے مدد مل گئی امران خان کو دوبارہ وزیازہ بناو محمد بن سلمان میدان میں آگئے جب کوئی کسی کے معاملہ پر مداخلت کرتا ہے تو پہلے اس کے بارے میں سوچ کر سکیم یا پلین بنایا جاتا ہے اور بعد میں اس پر عمل کرتا ہے پہلے سوچنا یا پلین بنانا اور پھر عمل کرنا مداخلت ہے لحظہ سازش اور مداخلت بیک وقت لازم اور ملزوم ہوتے ہیں امران خان حکومت کو گرانے کے لئے خط لکھا گیا اور خط اپنے صفیر نے سفارتی عداب کو ملحوظے خاتے رکھتے اس سارے متعلقہ اداروں یا افراد کو ارسال کیا دو مداخلت ہوئی ہیں تین قوم سامتی کمیٹی دوسری بار اس کی تصدیق کر چکی ہے لیکن بلی تھیلے سے باہر نہیں آئی بلکہ تھیلہ ہی بلی کو چھوڑ گیا ہے اب اس سارے گورک دندے سے باہر نکلنے اور نیک نامی حاصل کرنے کا ایک ہی واحد راستہ ہے کہ امران خان کے معصومانہ مطالبے پر جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کروا کر اس کمبل سے جان چھڑوا لی جائے بقول شاید جان بچی تو لاکھوں پائے لوٹ کے بدو گھر کو آئے ماضی قریب کی بات ہے ستمبر 2019 کو میری ذاتی طور پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوہ سے امریکہ جاتے ہو لندن لوٹن کے ایک ترکش ریسٹورنٹ میں اچانک ملاقات ہوئی وہ امریکہ جاتے ہو لندن میں رکے تھے میں نے موقع کی مناسبت سے ان سے چند اپنی گزارشہ تحریری طور پر بھی اور پھر زبانی بھی نفس و نفیس ان کے گوش گزار کی تھی میں نے مدبنا گزارش کی تھی کہ جن لوگوں پر کرپشن کی کیسز ہیں چیف صاحب اگر وہ قصور وار ہیں تو ان کو منطق کے انجام تک پہنچانے میں قومی کے دار ادا کریں میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ میں خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں ہم جیسے پڑے لکھے عام موہبی وطن پاکستانی ملک چھونے پر اس لیے مجبور ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک کے وسائل کو تباہ کیا گیا ہے بے دردی سے لوٹا گیا ہے اور عام آدمی کے لیے روزگار اور انصاف نہیں آج ہم بیرن ملک میں رہ کر ملک کی خدمت کرتے ہیں ہمارے دل ملک کی بہتری کے لیے تڑپتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مملکت خدادات پاکستان ترقی کرے اور ہماری آئندہ نسلیں اسی طرح زلیل نہ ہوں میں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب آپ استقامت دکھانا آپ کو میری عمر لگ جائے یہ جملہ جب بیغم باجوہ صاحبہ نے سنا تو انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ ایسا نہ کہیں میں نے اپنے ایک صحافی دوست اسرار خان جو لوٹن ایشن پوسٹ کے ایڈیٹر ہیں ان کا بھی تعرف کروایا تھا کہ انہوں نے بھی ڈگری کی ہوئی ہے لیکن ہم اپنے ملک سے باہر محنت مزدوری کرتے ہیں ہمیں تو اپنے ملک میں ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کی خدمت کر سکے ہمارا ملک اشرافیہ کے سپورد ہے جو ہمارے ہی وسائل لوٹ مار کر کے نسل در نسل امیر تر ہو رہے ہیں چیف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا آپ فکر نہ کریں میں نے ایسا اس لیے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں ہماری فواج کا سیول حکومت کو چلانے میں بڑا کردار رہا ہے سچ یا غلط یہ بات زبان زدہ عام ہے چونکہ ہمارے ہاں جمہوریت اور جمہور براہ نام ہے اور پھر سیاست دان بھی نااکبت اندیش ہیں جو ہر دفعہ چوٹ دروازے سے آتے ہیں اور مار کھاتے ہیں اب جب کے دوہزہ بائیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرجیل میمن جیسا وزیر سین بن گیا نہ لندن میں اس کے لئے شراب نوشی رکاوٹ بنا نہ سابق چیف جیسے ساکم نسال اس کے ہسپتال میں شراب کی بوتلیں پکڑتے ہیں نہ کرپشن کیسز اس کے لئے موصلہ ہے کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے کور کمانڈر کراچی اور دیجی رینجس جب اس کو اب سلیوچ کریں گے میمو گیٹ سکینڈل والے اور ڈان لیکس والے جنہوں نے اس پاک فوج کو دنیا میں بدنام کروانے کے لئے ہر پلیٹ فارم استعمال کیا تھا ہر طرح کی حرزہ سرائی کی ان میں سے کوئی وزیر دیفع بن گیا جس نے نواز شریف کے دور میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہماری فوج نے آج تا کیا کردگی دکھائی ہے انیس سو سنتالیس اور انیس سپینسر میں ہماری فوج کو شکست ہوئی انیس سو اکتر میں ان کی وجہ سے ملک ٹوٹا انیس سو اٹھانوے میں یہ لاشیں چھوڑ کر کارگل سے واپس آگئے تھے اب وہی خواجہ آصف وزیر دیفع ہیں اور ان کے سرپستے آلہ شہباز شریف نواز شریف ہیں نواز شریف کے بیانات فوج کے بارے میں کیا رہے ہیں مجھے کیوں نکالا سے لے کر بھارتی پارلیمنٹ پر حملے اور اجمل کساب کے بارے میں یہ کیا کچھ کہتے رہے ہیں آج چھتیس رکنی کابینہ میں چوبیس کرپشن کے کیسز ہیں زمانت پر رہاں ہیں آج کے حکمان بلکل پاک صاف ہیں تو پھر انہی اداروں انہی عدالتوں نے انہی قوانین کے تحت انہیں ناہل کیوں قرار دیا اور سازائیں سنائیں آج نوے لاکھ سے زائد تارکین وطنوں میں شدید غم و غصہ اس لیے پائے جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نائنصافی ہوئی ہے اور یہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے بلا معاوضہ سفیر اور سپاہی ہیں جو ہر محاذ پر ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کے عظیم وفادات میں ہمیشہ دفاع کرتے ہیں آج اپنے ہی سفارتقانوں کے سامنے مظاہرے کر رہے ہیں یہ آگ کیوں اور کس نے لگائی ہے امریکہ بھارت سمیت پاکستان کے دشمن یہی تو چاہتے تھے کہ پاکستان کی قوم کو تقسیم کیا جائے آج فیملیز آپس میں لڑائیاں کر رہی ہیں دوست رشتہ داروں میں بری طرح تقسیم ہیں خدا کے لیے اس ملک کو سنبھالیں اس قوم کو دوبارہ متحد کریں یہ قوم انتشر اور مشتعل ہے اور تاریخ میں کرپشن اور کرپٹ لوگوں کے خلاف سفیارہ ہو جائیں آج میرے ملک کے فیصل لندن میں ہو رہے ہیں اور پھر وزارت خارجہ کے امور امریکہ میں بیٹھے ہوئے حسین حکانی چلا رہے ہیں پھر باقی رہ کیا گیا ہے کہ بحث کرنے کے لیے سازش ہے یا مداخلت پھر اب اس ملک کے آئین اور قانون و درصور کی کتابوں سے غدار کا لفظ حضر کر دیا جائے تو بہتر ہے سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے پیس کانفاس موجود ہے جس میں انہوں نے محسن دعویٰ اور دیگر پر باہر سے فنڈز وصول کرنے کی تصدیق کی تھی اب اختر منگل علی وزیر اور دعویٰ جیسے لوگ ہمارے وزیر ہوں گے اللہ ہی حافظ ہے دوستے سابق وزی آزم کو کہنا تھا کہ ان کے خلاف طریقہ دم اعتماد غیر ملکی سازش کا حصہ ہے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے ان کے خلافہ ذابطہ طور پر طریقہ دم اعتماد دائر کرنے سے ایک دن قابل یعنی کے ساتھ مارچ کو صفی سے محسن ہونوالی کیبل اس اسازش کا ثبوت ہے یا مراسلے کا معاملہ پہلی بار عمران خان 27 مارچ کو ایک عوامی ریلی میں عوامی سطح پر اٹھایا تھا یاد رہی کہ سابق وزیراعظم عمران خان 27 مارچ کو اسلام آباد کے پیٹ گرونڈ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اپنی جیب سے خط نکالتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں باہر سے پیسے کے مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں لکھ کر دھمکی دی گئے اسد مجید مراسلے میں موبائنہ طور پر کہا تھا کہ اے ڈونلڈ رو نے متنبک کہا تھا کہ عمران خان کو بطور وزیراعظم برقرار رہنے سے دو طرفہ تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوں کے آج فیملیز آپس میں لڑائیاں کر رہی ہیں دوست رشتہ داروں میں بری طرح تقسیم ہیں خدا کے لئے اس ملک کو سمالیں اس قوم کو دوبارہ متحد کریں یہ قوم انتشر اور مشتعل ہے اور تاریخ میں کرپشن اور کرپٹ لوگوں کے خلاف سفیارہ ہو جائیں آج میرے ملک کے فیصل لندن میں ہو رہے ہیں اور پھر وزارت خارجہ کے امور امریکہ میں بیٹھے ہوئے حسین حکانی چلا رہے ہیں پھر باقی رہ کیا گیا ہے کہ بحث کرنے کے لئے سازش ہے یا مداخلت پھر اب اس ملک کے آئین اور قانون و درصور کی کتابوں سے غدار کا لفظ حصف کر دیا جائے تو بہتر ہے سابق جی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آسف غفور کے پیس کانفرس موجود ہے جس میں انہوں نے محسن دعویٰ اور دیگر پر باہر سے فنڈز وصول کرنے کی تصدیق کی تھی اب اختر منگل علی وزیر اور دعویٰ جیسے لوگ ہمارے وزیر ہوں گے اللہ ہی حافظ ہے دوستو سابق وزیر آزم کو کہنا تھا کہ ان کے خلاف طریقہ دم اعتماد غیر ملکی سازش کا حصہ ہے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے ان کے خلافہ ذابطہ طور پر طریقہ دم اعتماد دائر کرنے سے ایک دن قابل یعنی کہ سات مارچ کو صفی سے محصول ہونے والی کیبل اس سازش کا ثبوت ہے یا مراسلے کا معاملہ پہلی بار عمران خانہ سہتائیس مارچ کو ایک عوامی ریلی میں عوامی سطح پر اٹھایا تھا یاد رہے کہ سابق وزیر آزم عمران خانہ سہتائیس مارچ کو اسلام آباد کے پیٹ گرونڈ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اپنی جیب سے ایک خط نکالتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں باہر سے پیسے کے مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں لکھ کر دھمکی دی گئے اسد مجید مراسلے میں موبائینا طور پر کہا تھا کہ اے ڈانلڈ رو نے متنبک کیا تھا کہ عمران خان کو بطور وزیر آزم برکرار رہنے سے دو طرفہ تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوں کے